کسانوں کی حالت پر دیکھئے کرونا کال بھی آیا ساری ارتھ ویوستہیں گوتا کھا گئی 23.9 فیزدی ہماری ارتھ ویوستہ گوتا کھا گئی وہ آپ لوگوں کے مضبوط کاندوں نے ساڑھے تین فیزدی کی وقاظ در سے ہماری ارتھ ویوستہ کو سنبھالے رکھا 81 کروڑ 35 لاکھ لوگوں کو سرکار مفت میں راشن دے رہی ہے وہ آپ کے بل پر ہے اس کا انعام کیوں نہیں ملتا ہے کسان کو سنجیب جی بات ایسا ہے میں اپنے طرقے سے بولوں گا جو آپ پوچھنے میں سے بہت نہیں ہے سب سے پہلے بات یہ ہے جو دکھتا وہ ہوتا نہیں ہے جو دکھتا وہ ہوتا ہے جیسے آپ نے ٹریکٹر دیکھ لیے گاڑین دیکھ لیے وہ کیسے چلا رہا وہ چلانے والے کو پتا ہے سب سے بڑی بات جو ہمارا کیا ہے نا ہمارا بیس مجبوط نہیں ہے بیس مجبوط نہیں ہے ہمارے کیا ہے جمین ہمارے پاس کتنی ہے جمین کی ریسو کہا ہے ڈیڑھ کلہ دو کلر ڈائی کلے یہ یہ ٹریکٹر چل رہے ہیں یہ پچاس ہزار روپیا کلہ تھکے گا تھکے اس کے اوپر چلا رہے ہیں اس کے علاوہ جیسے نیچرلی مار آتی ہے اس کے بعد جیمیدار کے کیا بچتا ہے ابھی علو کی فصل ہے علو کی فصل میں پچاس ہزار روپیا خرچہ ہے پچاس ہزار کے علو ہو رہے ہیں جیمیدار کو کون پوچھ رہا کوئی پوچھ رہا اس کا پچاس ہزار کھرچہ کے ترہ پچاس ہزار رات رہے کو کوئی پوچھ نہیں ہے اور اگر بجٹ بنایا جاتا ہے ہپی کی بات کو آگے بڑھاؤں تو ایسو چیم فکی سی آئی آئی سب کے نمائندوں کو سرکار بلا لیتی ہے کسانوں کے نمائندوں کو بلایا ہی نہیں جاتا ہے اس کے علاوہ دن پر دن جو کسان کی جو پروپٹ ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے لیبر کے دام بڑھ رہے ہیں دوانیوں کے بڑھ رہے ہیں ڈیجل کے بڑھ رہے ہیں مسینری کے بڑھ رہے ہیں جیمیدار جو اس کی جو یہ تو بتا دیا جاتا ہے مس پی کتنی بڑھائی پر یہ نہیں بتایا جاتا کہ لاغت کتنی بڑھ گئی جیمیدار دن پر دن جو اس کی پروپٹ ہو کم ہوتا ہے اور اس میں ایک وہ سی اے سی پی نام کی جو چڑیا ہے وہ چڑیا کہاں گھوصلہ بنائے بیٹھی ہے اور کبھی اس کے ادھیاکش نہیں ہوتے یہ سی اے سی پی اصل دکت وہاں آتی ہے وہ کہہ دیں گے جی ایک سو باسٹھ روپے گننے کی لاغت ہے ایک ونٹل بونے میں میں نے کئی بار بولا بھائی میرے کھیت بھی لے لو ایک سو باسٹھ میں بو کے دکھا دو یا ساڑھے گیارہ سو روپے میں گہوں ہو جاتا ہے یہ آنکڑے کہاں سے آتے ہیں یہ آپ نے پوچھا ہے کبھی سرکار سے ہم نے پوچھا ہم نے یہ بھی کہا نہیں ہے بولتے کمیٹی بناتے ہیں ہم نے بولا ابھی دس منٹ آلگ ہو جاؤ ہم سے ادھر کاری بولو ہم سب کو نیچ ساپ کے آپ کی سی اے سی پی سے آنکڑے اٹھا لیتے ہیں ہم آپ کو کچھ بتا دیتے ہیں لیکن وہ تو سرپ ٹال نہ جانتے ہیں اور ہم نے تو اس سے آگے جا کے بھی باتیں کی ہے جو دیش کے سامنے جانی چاہیے پی جو تیس پسلوں کا ریٹ ناؤنس کر رہے ہیں تو سی اے سی پی کی رپورٹ کے انسار کر رہے ہیں اس پر لیگل گرانٹی کانون بنا دے کوئی جورت نہیں ہے آگے کی کلکولیشن ہم آگے کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے ہاں پہ بولے نہیں پہلے کمیٹی بنے تو کمیٹی تو ہے نا جلیوال صاحب سوال میں پھر یہ کر رہا ہوں سندیب جی جو کمیٹی ہے اگر اس کمیٹی جو کمیٹی بنی ہوئی ہے نا جو انہوں نے بھنا ہی پیچھے لے اندولن کے دران اگر اس کے اوپرا تھوڑا دھیان دو گے نا اس کمیٹی جب بھی کوئی کمیٹی بانتی ہو اس کے ٹرمجان ریفرنسز لوگوں کے پاس جاتے ہیں سامنے جاتے ہیں کہ یہ کیا کیا کرے گی اس کمیٹی کے ٹرمجان ریفرنسز میں کہیں پہ بھی یہ بات نہیں کی گئی کہ یہ ایمیس بی کی گرانٹی کا قانون دینے پہ کام کرے گی یہ تو پہلی اور وہ کب دے گی کیا سفارش دے گی اس کی کوئی سمیں سیما نہیں میں اس سے بھی الگ بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب ہمارے پردھان منتری جی کجرات کے مکہ منتری جیلے جیسے پہلے بھائی صاحب نے بات کہی ہے انہوں نے دوہزار گیرہ میں جب کنجیومر افیار کمیٹی کے چیئرمن تھی انہیں کے ہاتھ کی رپورٹ ہے اس سرکار کو انہوں نے صحب کر یہ کہا کہ ایمیس بی کی گرانٹی کا قانون دینا چاہیے کسانوں کو اب تو وہ آدمی وہی سطح پہ بیٹھا ہے جس کے ہاتھ کی وہ رپورٹ ہے اب اس کو کیوں نہیں لگا کیا اب اس کے اوپر اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو پھر اس سمیں مودی جی کی رپورٹ ٹھیک نہیں تھی اس سمیں کمیٹی کی رپورٹ ٹھیک نہیں تھی اگر وہ رپورٹ ٹھیک تھی تو پھر اس کو لگو کرنے کے لیے اب اور کمیٹی کی کیا ضرور ہے پھر اس میں ایک اور دکھت آ جاتی ہے اب آپ کی جو پوری فیرست میں دیکھا تیرہ مانگے ہو گئی ہیں اب عام آدمی یہ سوچتا ہے کتنی مانگے اور پچھلی بار بھی جب آپ آندولن کر رہے تھے تو سرکار نے کہا کہ جی ان کی تین بڑی مانگے تھی دو ہم نے مان لی پانچ میں سے تین مان لی وہ پرسنٹیج نکالنے لگتے ہیں تو یہاں پر بھی اب وہ کہتے ہیں نبے فیز دی مانگ ارزن مدہ کہہ رہے ہیں نبے فیز دی مانگ تو ہم نے مان لی ہیں اور سرکار بات کر رہی ہے سرکار تیسری بار آپ سے بات کر رہی ہے نا پندیر صاحب بلکل دیکھئے سندیب سار ارجن مونڈا جی سے کہیے آپ کے چینل پر ہمارے ساتھ آ جائیں تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے کون سی مان کھلی بحث کی چنوٹی دے رہے ہیں بلکل بلکل تب پتا چلے گا نا دیش کو پہ یا ہمیں کیا دے رہے ہیں تب پتا چل جائے گا سرکار کیا دے رہی ہے اور کیا نہیں دے رہی ہے اب دیکھئے بجلی شنشودن بل تھا اب انہوں نے ان کو ایکٹ بنا دی گیا یہ بڑی بات ہے یہ تو دسمبر 2020 میں ہی پہلی سہمتیوں میں وہ ادھیادیش ہی تھا پر وہ آج تک واپس نہیں ہوا نہیں اس کو ایکٹ بنا دیا 2023 اب بن گیا اس میں سے کسان اور کسی کی سبسیڈی کو نکال دیا اب سبسیڈی دے دو باتیں تھیں پہلے 1948 کا ایکٹ سامارا بجلی ایکٹ اس کے اوپر 2003 ایکٹ ہوا اس میں بولا گیا آپ ہی کارپوریٹ بجلی پیدا کرنے کا ادھکار لیں گے یہ ایکٹ میں یہ پرابدھن کر دیا بھی بجلی بیچنے کا ادھکار بھی کارپوریٹ کو آگے پر پندیر صاحب جب آپ یہ ڈیٹیلنگ کرتے ہیں سوال یہی آتا آدمی کہتا ہے یار کتنی مانگے ہیں ایک مانگ منوالوں پہلے اس کے بعد کوئی اور مانگ آئے لمبا چوڑا ایک چتھا پیش کر دیتے ہیں لمبا چوڑا چتھا دی پیش کرتے ہیں سندیب جی یہ کمنٹمنٹس ہیں پہلے پہلے والے اندولن کی جو یہ ابھی مانگ نہیں ہے یہ تو سرکار نے جو بھروسہ دیا تھا اس کو یاد دلا رہے ہیں سرکار کی کمنٹمنٹس ہیں پچھلے اندولن میں جب ہم وہاں سے اٹھے تھے تو اس ٹائم جو یہ سبھی کیس بافس لینے کی بات ہے یہ بھی سرکار نے ریٹن میں ماننی تھی لکھیم پور کھیری کا انصاف دینے کی بھی بات سرکار نے ماننی تھی اور یہ دوسری جو ہماری بڑی مانگے ہیں ایم ایس پی کی اس پر بھی سرکار نے آگے اس کو لاغو کرنے کی بات کہی تھی لیکن سرکار اس پر کام نہیں کرتی ہے اب جس طرح سرجن مونڈا جی جھوٹ بول رہے ہیں اس سے وہ گمرا کر رہے ہیں تو یہ بھروسہ کیوں نہیں قائم ہو رہا ایک اور چیز اس کسان آندولن کو لے کر جو کہی جاتی ہے کہ یہ ایک جاتی وشیش ارے یہ تو جات یہ جات آ جاتے ہیں یہی سارا رولہ کاٹتے ہیں آپ تو جات نہیں ہیں آپ کیوں کہ آندولن میں کھڑے ہیں دلی والوں کی مانے ہیں تو بس صرف یہ جاتوں کے ہی پیٹ میں تکلیف ہوتی ہے ہم کسان ہیں ہم تو چندگر میں بھی آئے ہیں اور کسانوں کی مانگ بہت جدودی ہے جائج ہے اور جو صدقات ہیں وہ کسانوں کی لئے اندیکھی کر رہی ہے کسانوں کے اوپر ظلم کر رہی برابر کسانوں کی مانگ کوئی ناجاج نہیں ہے ہم تو وہی مانگ رہے ہیں جو سرکار نے کہا تھا ایم ایس پی کی گارنٹی اور کسانوں وہ وعدہ سرکار کا تھا وہ ہی یاد دلایا جا رہا ہے ایک منٹ تھوڑا بھائی صاحب آپ آگے آئیے نہ نہ میں قارن ہے کیوں کہہ رہا ہوں آپ آئیے پندیر صاحب ایک منٹ کے لئے بس رکھئے گا میں اس لئے کہہ رہا ہوں you are very unlike کسان ڈلی والے جو کہتے ہیں ارے بھائی ٹی شرٹ پہن رکھی ہے جینز ہے پڑے لکھے ہیں کسان جینز نہیں پہن سکتا لیپ ٹاپ استعمال نہیں کر سکتا آئی فون استعمال نہیں کر سکتا یہ ساری چیزیں آپ استعمال کرتے ہیں وہ تو کہتے ہیں پھر آپ کسان ہی نہیں ہیں جیسے ہی گھڑی کا کاٹا دوپہر ڈھائی پہ آئے بابیدہ جی کا دل ساس بہو سازش کلیب مچل جائے اور یہ ہے ان کی بہو پورے دن آفیس کی ٹینشن ہو جائے گون جب یہ کریں اپنا فیوریٹ شو فری ٹائم پہ آئے ان کی طرح آپ بھی دیکھیں اپنا فیوریٹ شو اپنے ٹائم پہ اور ڈاؤنلوڈ کیجئے ABP Live App اپنے سمارٹ ٹی وی پر ABP News آپ کو رکھے آگے